پشلے سال ایویکیوٹرز پراپٹی بورڈ نے اس کو پولیس ڈیپارٹمنٹ سے ریٹریو کر کے ان سے اس کا پوزیشن لے کے پیسفولی اس کو جین کمیونٹی کے لیے اس کو اپن کیا ہے میں ان کا جتنا بھی شکر گزار ہوں پورے گورنمنٹ اور جس طرح سے انہوں نے ہمارے کو سمعلا ہے اتنا زیادہ مطلب پیار آرہا ہے اتنا زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے نا مطلب خوشی ظاہر کرنا ہے مطلب مشکل ہو رہا ہے میرے لیے بہت ہی بہت اچھا ہے من بہت خوش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بار بار ملاقاتوں کا دور چلتا رہے ہم اور آپ ملتے رہے اور یوں ہی گروہ کی بھکتی کرتے رہے السلام علیکم امرہ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا حوش عبدالرہمان آج میں گجرامالہ میں موجود ہوں جہاں پر آتما رام جی کی جو ہے سماجی پہ ان کا جنم دن منایا جا رہا ہے کچھ مہمان جو انڈیا سے تشریف لے کے آئے تھے جنہوں نے جین کمیونٹی کے جو گروہ ہیں وہ بھی ان کے امرہ موجود ہیں آج اسی سلسلے میں انہوں نے اپنے گروہ جی آتما رام جی کی سماجی پہ ایک فنکشن کا انقاط کیا گیا ہے اور وہ جنم دن جو ہے وہ بڑے جوش خروش سے منایا جا رہا ہے جو جین کمیونٹی کے ممبرز ہیں انڈیا سے بھی آئے ہوئے ہیں اور کچھ ہندو کمیونٹی کے ممبرز ان کے ساتھ ہیں تو اگر آپ کو میرا کمیونٹی دکھائے گا تو پیچھے جو ہے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کے اپنے ہی کوئی گیت اور وہ سب گا رہے ہیں جس سے وہ لوگ خاصے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو ہم چل کے لوگوں سے بات کریں گے کہ آج ان کو یہاں پر آکے کیسا محسوس ہو رہا ہے اور جو جین کمیونٹی کے لوگ آئے ہیں ان کو آگے پاکستان میں کیسا لگا آج ان کے لئے اتنا عظیم دن ہے تو آئیے چلتے ہیں گنزر جیسے کہ آج انہوں نے جین جو کمیونٹی ہے انہوں نے اپنا یہاں پر ایونٹ رکھا ہوا ہے تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے جین کمیونٹی یہ انڈین ریزیڈنٹ ہے موسلی جو ان کی پاپولیشن ہے وہ ہندوستان میں تقریباً تین میلین کے قریب وہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں پاکستان میں کوئی جین کمیونٹی کا کوئی بھی خاندان یا کوئی فرد موجود نہیں تو ان کی ایک درینہ یہ خواہش تھی کہ جو پاکستان تقسیم ہند سے پہلے جو ان کے ٹیمپلز تھے پاکستان کے مختلف علاقوں میں جس میں خصوصی طور پر گجران والا اور لہور کے والے سے ان کے جو ان کے سلانہ ایونٹس ہوتے ہیں اپنے مذہبی جو عقائد کے مطابق ان کو سیلیبریٹ کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ جو جین مندر گجران والا ہے یہ ان کے ایک روحانی پیشوہ آتما رام جین کی سمادھی ہے ان کی یہاں پہ اٹھارویں صدی میں ان کی جو ہے وہ آخری رسومات جو ہے وہ ادا کی گئی تھی یہ پاکستان بننے سے لے کے اب تک یہ جو جگہ ہے یہ مختلف سرکاری محکموں کے قبضے میں تھی پھر پچھلے سال ایونٹس پراپٹی بورڈ نے اس کو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ریٹریو کر کے ان سے اس کا پوزیشن لے کے پیس فولی تو اس کو جین کمیونٹی کے لیے جائے اس کو اپن کیا ہے نہ صرف اس کو بلکہ جین مندر لاہور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا آنارکلی کے ساتھ جو تو اب یہ لوگ خوش ہیں یہ ڈیلیگیشن آٹھ دن سے آیا ہے پہلے یہ پندرہ لوگ آئے تھے تین ان کے جو افراد ہیں وہ کل آئے تو یہ یہاں پہ آئے ہیں اپنے آتما رام جی جو ان کے روانی پیش میں ہیں ان کی برسی کے سسلے میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں پچھلے چار دن سے یہاں پہ گجرہ والے میں دا سنڈے کو یہ واقعہ کے ذریعے آئے ہیں کچھ لوگ پیدل چل کے آئے ہیں تو ای ٹی پی بورڈ کے لیے ایسا چھے ان کا ویزر جو تھا وہ اچانک آ جانا ایک سرپرائز ہی تھا لیکن انہوں نے بھی دیکھا محسوس بھی کیا اور باقی جو میڈیا ہوں نے بھی کور کیا کہ کوئی ایسا چھے ان کو پرابلم نہیں ہوئی اب پچھلے چار پانچ دن سے یہ گجرہ والے میں ہیں بزار بھی جاتے ہیں گھوم پھر بھی رہے ہیں اپنی مذہبی عصومات بھی ادا کر رہے ہیں اور کوئی ایسی کو پرابلم نہیں ہے بزار صاحب آپ کے لیے کتنا مشکل ہوا ایسا ان کا سپرائزنگ وزیٹ آنا پھر صاحب آپ نے دیکھا اور ان کو سنبھالا بزارہ آپ کو بتا ہے سیکیورٹی بھی دینا ہوتا ہے اور ان کے جو رسومات ہوتی ہیں ان کی بھی ادایگی پر امن طریقے سے ہوتا تو یہ ذمہ داری کافی مشکل ہوتا ہے نبانا جی ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر یہ ویل ان ٹائم جو ہے وہ کوارڈینیٹ کر کے اور ہمارے علم میں ہوتا تو پھر یہ شاید اس سے بھی بہتر ہو سکتا تھا لیکن یہ باقی جو اب ادارے ان کے ساتھ جو وزارت داخلہ کی طرف سے جو لگائے گئے ہیں یہ پولیس والے ہیں یا باقی جو ایجنسیز ان کے ساتھ ہیں وہ بھی اس ملک کے ادارے ہیں وہ بھی ہمارے ہی ادارے ہیں تو اے سچ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ان کو ہم ان کو جو ان کے مندر ہیں ایٹی بی بورڈ اس میں فسیلیٹیٹ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اوٹسائیڈ جو ان کی ٹریولنگ ہے اب ان کا آنا یہاں پہ ستائیس کو تہہ تھا لیکن یہ پہلے چل پڑے تو انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی یہ آگئی تو ایسا جو ان کی ٹریولنگ ہے وہ لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ ہی دیکھ رہی ہیں تو انہوں نے ہمیں یہ انفرام کیا تھا کہ ہم ٹوئنٹی سیونتھ کو لیکن یہ ٹوئنٹی فائیو کوئی وہاں سے چل پڑے ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے یہ خوش ہے اپنی پیس فلی امن امن سے ہماری آئینی اور مذہبی ذمہ داری بھی ہے ٹھیک ہے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے این مطابق اور آئین پاکستان کی روح کے مطابق قائد کے فرمان کے مطابق یہ ایک کمیونٹی ہے میں نے کہا کہ دنیا میں میرے خیال ان کے سکس بلین سے زیادہ پپولیشن نہیں ہے تو چھوٹی کمیونٹی ہے لیکن یہ اپنے مذہب کے قائد کے مطابق جو ہے یہ اپنی زندگی جو ہے وہ خوشی سے گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں پاکستان میں ان کے کافی شرائنز ہیں آپ آج لہور سے خاص ان کے ایونٹ میں شریک ہونے کے لئے آئے ہیں کہ ان کی خوشی میں شامل ہوا جائے ہاں ایکزیکٹلی بالکل یہ شوانی صاحب تو ہمارے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں تو میرا بھی تعلق گزارنا والا ڈویجن سے ہی ہے میرے دوست میں بڑھ سب کی تک ہے وہ بھی ہوکاف سے ہی ہے ان کا بھی تعلق گزارنا والا ڈویجن سے ہی ہے یہ بھی گزارنا والا ڈویجن سے ہی بلانگ کرتے ہیں میرا تعلق منڈی بابادین سے آج چھوٹی تھی لیکن میں میں نے تو میری مسروفیت کچھ اور تھی میں نے بیٹے کو لے کے جانا تھا کالیج کے پی کے میں لیکن میں انہی کے لیے آپ صحیح کہہ رہے ہیں پھر میں سپیشل آب آج مطلب ایفن کے ہولی ڈے ہونے کے باوجود میں انہی کے لیے آئے ہوں ان کی خوشی بھی شامل چلیں بہت شکریہ گوندل صاحب اشوانی صاحب آپ دیکھیں کہ آپ کی خاطر آپ کی کمیونیٹی کی خاطر گوندل صاحب نے کافی کاوشہ کی ہے تو کیا کہنا چاہیں گے ان کا رن نہیں چکا سکتا رن مطلب کرزہ جس طرح سے ان کی محبت جس طرح سے ان کی ہاتھ بلیسنگز ہمارے اوپر ہیں میں ان کا جتنا بھی شکر گزار ہوں اور پوری گوننٹ جس طرح سے انہوں نے ہمارے کو سمعلا ہے میں مانتا ہوں کہ میں نے ستائیس اٹھائیس انتیس کا ان کو بولا تھا لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم پہلے سے آگے سے آگے ان ایڈوانس پیدل ہی سارے کام دیکھ لیتے ہیں تکلیف ہے کہ انہوں نے پہلے کیوں نہیں ہم کو انفارم کر لیکن ہمارے من میں کوئی کسی بھی طرح رنجس نہیں ہے اور میں آج بہت بہت شکر گزار ہوں ان کا آج آپ لوگوں کی جو مذہبی رسمات ہیں بہت آئیگی ہو رہی ہے ایک بڑا ایونٹ یہاں پہ ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا جذبہ سر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پوری دنیا میں ایسا ایونٹ ہونے والا ہے یہ آج پوری دنیا دیکھنے والا ہے کہ کس قدر گورنمنٹ ایویکیو ٹرس بورڈ ہر منسٹری سارے ہمارے ساتھ ہیں اور ایونٹ آپ مانیں گے نہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ادائرہ جو کاؤنسلیٹ ہے دلی کا روز ہر روز میرے کو فون آتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو اس سے زیادہ اور میں آپ کو کیا بیان کر سکتا ہوں بہت شکریہ آپ کا آپ انڈیا سے یہاں پر لائے پاکستان تصریف اپنی مذہبی رضمات آپ نے ادا کی تو کیسے آپ کو آج جو آپ کے جذبات ہیں وہ کیا ہے پاکستان کے مطلب اتنا زیادہ مطلب پیار آ رہا ہے اتنا زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہے نا مطلب خوشی ظاہر کرنا ہے مطلب مشکل ہو رہا ہے میرے لیے مطلب بس اس سے زیادہ مطلب میں کچھ نہیں بول سکتا ایسا لگ کہ آج آپ اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتا جذبات کوئی مطلب بیان یہ فیلنگ ہے فیل جو مطلب میں زہن میں محسوس کر رہا ہوں شاید میں شبدوں میں نہیں لے کے آ سکتا بس خوشی کے علاوہ کچھ نہیں محسوس ہو رہا ہے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے بجرمالہ میں جو بقاعدہ جو ان کے رام جی کی سمادی ہے یہاں پر بہارت سے آئے مہمانوں کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے کھانے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ لوگ جو ہے ویجیٹیرینز ہیں وہ ویچ کے علاوہ نہیں کھاتے تو اس لیے پٹھورے اور چنوں کا بقاعدہ انتظام ہے اور دوسری جانب اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھائے گا تو یہاں پر جو فروڈز بھی ہیں اپنے مہمانوں کے لیے رکھے گئے ہیں اور پی ایچے کی کاوش سے جو ہے بقاعدہ مہمانوں کے لیے اور یہاں پر آنے والے جتنے لوگ ہیں خواہ وہ پاکستانی ہے یہ جین کمیونٹی کے بھارچ ہے ان کے لیے یہاں پر بقاعدہ جوز بھی رکھا گیا ہے تاکہ موسم گرم ہے اور وہ املی آلو بخارے کے اور دیگر جو جوز ہے وہ پی سکے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھائے گا تو یہاں پر بقاعدہ طور پر جو بھارچ ہے مہمان ہیں وہ جوز پی کے لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو آپ لوگ بتائیں گے ہمیں کیسا فیل کر رہے ہیں کہ آپ کو پاکستانہ کے کیسا لگا اور آج جو آپ کی مہمان نوازی ہیں جناب بہت بہت اچھا ہے اور بہت ہی بہت اچھا ہے من بہت خوش ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بار بار ملکاتوں کا دور چلتا رہے ہم اور آپ ملتے رہے ہیں اور یوں ہی گروہ کی بھکتی کرتے رہے ہیں اور جوز کیسا لگا یہ تو جو بردست ہے جناب اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے گرمی بھی ہے گرمی تو کیا بس آنند ہے اپنا تھنڈا پی رہے ہیں اور گروہ کی چڑھنوں میں بیٹھیں آنند ہے بہت کتنے ہیں آپ کو یہ پہلی بار موقع ملے یہاں نہیں جناب میں پہلی بار آئے ہوں جناب تو اس کی تو خوشی الگ ہو بہت جدوس خوشی ہے جناب آپ کی جو ہے مذہبی رسومات ادا ہو رہے ہیں جی جرور آپ اس بارے میں کیا کہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ آپ بھی بہارت سے آئے ہیں جناب یہاں پہ ہم لوگ 21 تاریخوں واغہ سے آئے ہیں اور آج لگمک ہم کو 6-7 دن ہو گئے ایک دن بھی ہم کو ایسا نہیں لگا کہ ہم لوگ کئی بہار آئے ہیں ہم کو لگ رہا ہم اپنے گھر میں آئے ہیں اور یہاں پہ آکے ایسا من کر رہا ہے کہ ہم بار بار آتے رہے ہیں اسطان پہ آئے ان لوگوں سے ملے اپنے لوگوں سے ملے اور ایسے آگے 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 ہم لوگ کارما چلتا رہے ہیں جناب ایسا ہے ایک سو ستائیس سال ہمارے گرو دیو کو ہو گیا یہاں پہ ان کا سمادی سطح ہے یہاں پہ ان کا دیو لوگ ہوا تو ازادی کے بعد سے کام چل رہے تھے کبھی افسر نہیں ملا یہاں آنے کا اب اشمنی جی کے پریاسوں سے جو لگے ہوئے تھے لگ بات تیس سال سے پریاس کر رہے تھے ان کے پریاس سے ہم کو یہاں پہ آنے کا موقع ملا اور آنے کے بعد سچمچ ایسا لگا کہ ہم اپنے گھر پہنچے ہیں جیسا کہ آج ہماری گوندل صاحب سے بھی گفتگوئی اور جین کمیونٹی کے جو لوگ ہیں پاکستان میں ان سے بھی گفتگوئی ان کا کہنا تھا کہ آج ہمارے مذہبی رسمات کو لے کے جو ہمارے جذبات ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے اور حتیٰ کہ جو پاکستان کی حکومت ہے اس نے ہمارے لئے اتنی کاوش کی اتنی ہماری مدد کی کہ ہمارے تمام مذہبی رسمات ادا کرنے میں ہماری ہیلپ کی ہماری جو عبادت گاہیں ان کو صحیح کروایا ان کو کھلوایا اور آج ہم آگے اپنی جو عبادت گاہیں وہاں پر اپنی رسمات ادا کر رہے ہیں ان کی خوشی یہی جلک رہی ہے کہ پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کی کاوش ہے اور ہمارے لئے کر رہے تاکہ ہم اپنی مذہبی رسمات جو ہیں ان کی ادائیگی آسان کر سکیں کسی کے ساتھ اپنے مذہبان کو اجازت دیجئے گا آپ سے پھر ملقات ہوگی ایک نئے سٹوری کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نکمان